موسیقی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے تحتالی سرکین اسمبلی کو ایوان میں داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا ہے خیال رہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے چوبیس جنوری کو تحریک انصاف کے مزید تحتالی سرکان کے استفعے منظور کیے تھے جس کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس طفعے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے لہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز تینہ تالے سرکان قومی اسمبلی ایم این ایس کو ڈی نوٹفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم موتل کرتے ہوئے تیہ تالے سلکوں میں زمنی الیکشن بھی دا حکم نے ثانی روکنے کا حکم جاری کیا تھا اب ذرائق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا خبروں میں سنا ہے کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل کیا ہے اس پیکر کا فیصلہ تاحال اپنی جگہ موجود ہے ذرائق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر قانونی ٹیم سے مشاورت کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کی روشتی میں حکمت عملی بنائی جائے گی یاد رہے کہ مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 122 اور شیخ رشید کا ایک استفعہ ملا کر 123 سرعقین کے استفعہ منظور ہو چکے ہیں جن میں سے تحتالی سرکان کو ڈی نوٹفائی کرنے کا حکم لہور ہائی کورٹ نے موتل کیا ہے